ابھی جو ہے بلکل میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ جو ہے نا روزہ خیر نہیں سبر تو ہو جائے گا لیکن باقی روزوں کے مقابلے میں یہ جو روزہ یہ بہت زیادہ سخت ترین روزوں میں سے ہے لے جی الحمدللہ یہ ابھی ہمارے قریباً دو جو ہے ٹپ بلکل خالی ہو چکے ہیں مزمل بھائی اور بشارت بھائی آ رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ ابھی کیا ہوتا ہے چلیں سفر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ رب العزت کے فضل و قرم سے بلکل حریت سے ہوں گے آج ویورز گرمی بہت زیادہ ہے آج گرمی کی انتہا ہے اور آج ہمارے روزے کی آزمائش کی ابتداء ہے ابھی میں مسجد میں آئے ہوں ابھی اندر چلتے ہیں گرمی یہاں پہ بہت ہے ویورز فی الحال ابھی یہاں پہ میں مسجد میں پہنچ چکا ہوں آج ویورز چونکہ پندرہ رمضان ہے اور پندرہ رمضان کا دن نواسہ رسول حضرت امام حسن ابن علی کی ولادت کا دن ہے ابھی صبح کا وقت ہے اور ابھی سامان لینے کے لئے بزار جانا ہے تو ابھی بزار چلتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کون سا سامان لاتے ہیں اس کے علاوہ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کون سا راشن جو ہے لوگوں تک پہنچایا لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا یہ ہمارا حادی بھائی ہے یہ عمران بھائی کا رشتہ دار ہے کیا لگتے ہیں عمران بھائی کے اور آج ہم نے اپنے گاؤں کی جو افطاری کرائی لوگوں کی اس میں انہیں افطاری میں کھانے کے لئے کیا کیا چیزیں دی یہ ہمارے گاؤں کا یہاں پہ رستہ بلکل ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ پولیس نے ایک بلوک لگایا ہوا ہے یہاں پہ تھوڑا سا موسیقی 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 تو آپ یہ سرجیکل ماسک ضرور پہنے اس کے علاوہ سرجیکل جو گلوز ہیں یہ دونوں ان دونوں کا استعمال آپ ضرور کریں یہ بزار کی انٹرنس پہ جی مارکیٹ ہے چھوٹی چھوٹی ریڈی ہیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں سے بھی ہم پیاز لے رہے ہیں یہ سارے پیاز ہیں اور یہاں سے آلو بھی لے رہے ہیں یہ دو چیزیں بھی یہاں سے لئی ہیں ادرک لیا ہے ابھی پیاز لی ہیں آلو لیں گے اور اس کے ساتھ کیا لیا ہے تمارٹر لی ہے یہاں سے یہ ابھی ایک کلو جو ہے یہ ہری مرچ لے رہے ہیں یہ ابھی کھانے کو پیک کرنے کے لیے یہاں سے یہ چار سو ڈسپوزیبل یہ جو پیکٹس ہیں یہاں سے یہ لیے ہیں آج صبح کافی گرمی تھی تو صبح صبح جو ہے جعفر بھائی کا رکشہ تھا عمران بھائی میں اس کے علاوہ ہمارے دو تین اور بھائی ساتھ تھے صبح صبح ہم بزار کے بزار سے جو ضرورت کا سامان تھا وہ وہاں سے سامان لیا گوشت لیا اس کے علاوہ مختلف سبزییں لی جو بریانی بنانے کے لیے استعمال کرنی تھی تو وہ ساری سبزییں لی اس کے بعد ہم وقت پہ جو ہے یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں ابھی قریباً دوپہر کے ایک سے دو بجے کا ٹائم ہے ابھی سارا بلکل راشن یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو ویورز ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہر سال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس گاؤں میں پندرہ رمضان کو سہری کرائیں اور سہری کرانے کے لیے ہمارا یہ جتنا بھی گاؤں ہیں ہر گاؤں کے ہر گھر سے ایک ایک کوئی بھی ڈش جو ہے جو وہ گھر افورڈ کر سکے تو وہ ڈش مسجد میں آتی ہے تو اس میں تو ہماری اللہ کے فضل و کرام سے ساریاں ڈش آنیا نے اس میں کافی ہماری ڈشیز ہوتی ہیں سویٹس بھی ہوتی ہیں اور دوسری بھی ہوتی ہیں لیکن اس مرتبہ چونکہ لاکڈاؤن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس بھی بہت زیادہ پھیل چکا ہے اسی وجہ سے مساجد پر پابندی ہے چونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم اجتماع پر پابندی ہے تو مسجد میں کار بھی نہیں سکتے تھے لمپا دسترخوان نہیں کیا سکتے تھے تو ہم نے اس طرح اپنا تھوڑا سا پروگرام چینج کیا اب ہم سہری کی بجائے افتاری پہ آج شام ہم دے رہے ہیں جی اسی لئے ویورز ابھی جو ہے فی الحال مسجد میں سہری ہونا امپوسیبل ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا چونکہ نواسہ رسول حضرت امام حسن ابن علی کی ولادت ہے ہم اسے زائع نہیں کر سکتے کل میں اور عمران بھئی یہی بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ ہم گاؤں میں کس جگہ پہ جا کے یہ سارا کھانا بنائیں گے چونکہ گرمی بہت زیادہ سب کا روزہ بھی ہے تو روزے کی حالت میں اور اس گرمی کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک ایسی اچھی جگہ ہونی چاہیے تھے جہاں پہ کم از کم چھاؤں ہو جہاں پہ ہوا تھوڑی سی چل رہی ہو اور جہاں پہ اتمنان سے بیٹھ کے ہم یہ سارا کام کر سکے تو الحمدللہ چچا محمود الحسن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ہمیں جگہ دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ترہ ترہ کہ یہاں پہ پھول ہیں درخت ہیں یہاں پہ سبزہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہریالی ہے یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ اور یقین جانئے مجھے تو نیچر بہت زیادہ پسند ہے سارے بھائی آپ کو پتہ ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ میں ساتھ تعاون کرتی رہتی ہے اس وقت میرے ساتھ اس طرف رضا بھائی وجود ہے یہ ہمارے ساتھ آج تعاون کر رہے ہیں آگے سے آگے ہم بھائی ہیں ان کے بعد پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ طیب بھائی ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف ون این اون لی فخر کازی کرم شاہ اب ان کے لیے لفظ کم ہیں اور میرے جیسا بندہ تو ان کی تعریف کاری نہیں سکتا بھائی سمر ہے اس طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ آگے بھائی کمر ہیں پوری ٹیم آج کام کر رہی ہے ادھر ہمارے ایک انکل صاحب کام کر رہے ہیں پیچھے ہمارے فقیرہ دربائی ہیں جو ہم پہ فرشتہ بن کے کھڑے ہیں پتہ نہیں وہ مارا عمال نامہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں جی ابھی بریانی کس طرح سے تیار کی جاری ہے چچا جی مزید کتنا وقت لگے گا جی ابھی بہت سو جار لگا صحیح موسیقی وہ پہلے پیاس سے پوچھتے ہیں بھائیہ آپ کو کاٹ لوں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی پھر چھری سے پوچھتے ہیں کہ چھری اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو پیاس کے اوپر پھیر لوں جب دونوں اجازت دیتے ہیں تو پھر آتھوں سے پوچھتے ہیں پھر آپ نے آتھوں سے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قدم با قدم مرحلہ با مرحلہ عمران بھائیہ سلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بڑا رحم دل انسان ہوں کیر آدھر بھائی کی غیم دلی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ پیاس کاٹتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں رو رو کے پیاس کاٹ رہے ہیں یہاں پہ ابھی چنہ چاٹ کی تیاریے کی جا رہی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ابھی یہ جو آلو ہیں یہ ابلے ہوئے آلو کے چھلکے اتارے جا رہے ہیں اور ہمارے یہ رضا بھائی نے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آلو جو ہے اس کا بھی چھلکا ہوتا رہا ہے آدھا آلو بیچارہ غائب ہو چکا ہے اس میں سے اچھا سارے میرے بھائی دیکھیں بڑی محنت سے بہت کام کر رہے ہیں اللہ ان کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے سب سے بڑا کام ہوتا ہے میدان میں جنگ لڑنا وہ یہ دیکھیں ہمارے ہمزا بھائی اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں پوری پب جی یہ دیکھیں اصل لڑائی تو یہ چل لی ہے ورڈ وارٹ بھی کی تیاری ہو رہی ہے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے جو پیاس ہیں یہ آلموسٹ سارے کٹ چکے ہیں بلکل دھائی بھلا میں استعمال ہوتی ہے یہ پکوڑی ہیں یہ فلی کرسپی ہیں اور یہ چاٹ میں بھی استعمال ہوگی یہ بیسن کی بنتی ہیں پکوڑی ہیں بولتے ہیں یہ ہمارے جو ہے عمران بھائی بلکل آرام سکون سے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں جی پہلے مجھے بول رہے تھے عمران بھائی اچھا تھک گئے ہیں تھکان ہوگی یہ کام کار کار کے عمران بھائی تھک گئے ہیں ان ویڈیوز کو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح ہم بچے مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی help کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے ایک دوسرے کی help کریں تو میری انہی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے میری چونکہ تایابو کی بیٹی ہیں میری آپ ہی ہیں تو وہ UK میں رہتی ہیں تو انہوں نے جب میری ویڈیوز دیکھی تو وہ بہت زیادہ motivate ہوئی انہوں نے جب دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے لوگوں کو اتنا motivate کر رہا ہے ایک اتنا اچھا message اپنی society میں create کر رہا ہے تو انہوں نے بھی ہمارے اس اچھے کام میں اس بہتر کام میں اس positive کام میں ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے وہاں سے کچھ donations بھیجی ان کی دیو ہی donations سے آج ہم جو ہے یہ ساری افطاری کریں گے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جی آلو فی الحال ابھی سارے کٹ چکے ہیں چنہ چاٹ کے لیے جو آلو تیار کیے گئے تھے بلکل سارے آلو مکمل طور پہ کٹ چکے ہیں اور باقی یہاں پہ یہ چنے بھی پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنے اور پیاز یہاں پہ الگ الگ کر کے کاٹ کے رکھ دی ہوئے ہیں ابھی تھوڑے دیر میں چار تیار کی جائے گی فی الحال ابھی افضل چچا جو ہے وہ جی بریانی بنا رہے ہیں بہت مزے کی بریانی بنیں گی جیسے وہ بنا رہے ہیں جس طریقے سے بنا رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور بہت مزے کی بریانی بنیں گی یا پھر کوئی بھی جو دے کا سامان ہے یا سالن یا جو بھی چیز منگوانی ہوتی تھی تو وہ بنی بنائی چیز جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپنے گاؤں میں لے آتے تھے لیکن چونکہ لوگ ڈاؤن تھا تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے ویلج میں ہی آج یہ بریانی تیار کرتے ہیں اصل میں یہ جی ہم اپنی دکان کی مشہور نہیں کر رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ چاہیے چمچہ چاہیے کڑچہ چاہیے بارٹی چاہیے لوٹا چاہیے جو بھی چاہیے مارے دکان سے ویلیبل ہے پکوائی والا بندہ بھی ویلیبل ہے مارا باس آپ نمبر نوڈ کریں 0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 میرا اتنا ایسے دل کر رہا ہے میرا دل کر رہا ہے پانی میں سماج ہوں ابھی جو ہے بلکل میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ جو ہے روزہ خیر نہیں سبر تو ہو جائے گا لیکن باقی روزوں کے مقابلے میں یہ جو روزہ یہ بہت زیادہ سخت ترین روزوں میں سے ہے تو یہ روزہ جو ہے یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ جو نیچر کی دیوئی چیزیں ہیں پانی ہیں خاص طور پر یہ جو پانی ہیں اس کی شدت ہمیں جب ہم اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں تو تب ہمیں پتا چلتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لئے اور یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں ہمارے لئے پیاس اتنی لاغی ہر چیز میں پانی نظر آتا ہے ہر چیز میں پانی نظر آتا ہے یقین جانے مجھے ایسے میرا دل کر رہا کہ اگر پانی کسی انسان کی شکل میں موجود ہوتا ہے تو میں اسے گلے لگا لیتا میں اسے اپنے سر پر بٹھا لیتا مجھے کٹی درہی سمجھو علیہ درپانی ہے کٹی درہی سمجھو علیہ درپانی ہے علیہ در بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ چاول ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت بنے ہیں جی بہت زیادہ مزے کے چاول بنے ہیں الحمدللہ بلکل تیار ہو چکے ہیں دوسری دیکھ بھی بلکل تیار ہو چکے ہیں چچا نے بلکل تیار کر لی ہے جی ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت چاول بہت زیادہ مزے کے چاول بنے ہیں ابھی انہیں پیک کریں گے پیکنگ وہاں پہ جاری ہے موسیقی ویورز فی الحال ابھی افضل چچا نے بریانی کی جو ہیں دیکھیں ساری تیار کی ہیں اور ماشاء اللہ سے ابھی جو ہیں وہ جا رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ افضل چچا جی آپ نے اتنی ماشاء اللہ لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں بھی آپ نے یہاں پہ آ کے ہمارا ساتھ دیا ہے بشارت بھائی بال تو پیچھے کرو ذرا بال دیکھو ماشاء اللہ سے ایسے بال بڑے ہو گئے ہیں آپ کے اصل میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ دکانے باندھ ہیں تو بشارت بھائی کے جو ہے نا بال بڑے ہو گئے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں بال ابھی ان کے کافی بڑے ہو چکے ہیں چچا کو دو چچا کو دو ادھر جوانو بڑھتے جاؤ لے جی الحمدللہ یہ ابھی ہمارے قریباً دو جو ہیں ٹپ بلکل خالی ہو چکے ہیں مزمل بھائی اور بشارت بھائی آ رہے ہیں یہ مزمل بھائی اور بشارت بھائی اس کے علاوہ بدر بھائی باقی ہماری سارے ٹیم خالی کر دیا اور یہ عمران بھائی جناب ایک اور ٹپ لے کے یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے مکھن بھائی جو ہیں اپنی بیسوں کو لے کے آ رہے ہیں مکھن بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے بشارت بھائی اور باقی مزمل بھائی ساتھ ہی ہیں ابھی آ رہے ہیں قریباً یہ تیسرا ہے پیکج ابھی پہنچا چکے ہیں ابھی مسجد میں جا رہے ہیں مسجد سے باقی بھی جتنا سامان ہے وہ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی ڈیلیور کرتے ہیں میرے سے بولنے ذرا بھی نہیں ہو رہا میرے ہونٹ اور گلہ بالکل سوک چکا ہے لے جی الحمدللہ نیا پیکج بالکل تیار ہو چکے مزمل بھائی اور بشارت بھائی لے کے جا رہے ہیں پیچھے آسمان کا کلر دیکھیں جی کتنا خوبصورت ہے یہاں سے اتنا زیادہ پیارا آسمان کا کلر ادھر ادھر کٹ کٹائیں جی کٹ کٹائیں ایک اور لائے ایک اور لائے آگے لے آئے لے آئے لے آئے بدر بھائی ادھر دیں جی ادھر دیں جی لے آئے آگے لے آئے ادھر بھائی بھائی کو دے دیں ادھر پکڑائیں بھائی کو بھی دے دیں چلے جی ختم اوکے جی الحمدللہ الحمدللہ ابھی سامان جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے الحمدللہ یقین جانے مجھ سے ذرا بھی بولنے نہیں ہو رہا چکے روزہ دیا ہے اور اسی وجہ سے آج جو محنت کی ہے سب نے مل کے میرا گلہ بالکل سوچ چکے ذرا بھی بولنے نہیں ہو رہا ابھی جائیں گے مسجد میں مسجد میں پہنچ چکے ہیں مسجد میں ابھی افطار کریں گے مجھ سے بھی ذرا بھی نہیں بولنے ہو رہا نہیں جی الحمدللہ مسجد میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بس یہی بولوں گا جی اگر آپ کو ہماری یہ کابش پساند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور کیچے گا اوئے میں تو تھپ جو لیں جی ویورز ابھی الحمدللہ یہ افطار ہونے میں صرف ابھی تین منٹ رہ چکے ہیں یہ پانی ہے جی ابھی ہم اس سے افطار کریں گے باقی عمران بھئی باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سامنے پانی ہے اور یہ بریانی کا ایک ڈبا ہے جی چاٹ کا ایک ڈبا ہے جی باقی یہ دیکھ سکتے ہیں سارے ہمارے ابھی دوست یہ بلکل اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ہماری افطاری ہے ہماری افطاری اس طرح سے ہوتی ہے جی یہاں پہ بلکل بیسک سے تیاری ہے نینجی ویورز ابھی افطاری کر لی ہے یہ ابھی دیکھ لیں جی یہ میں نے ابھی پانی پی ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی پانی پی ہے یہ ابھی کچھ سامان جو ہے یہ بچ گئے ابھی اس کی جو ہے ویڈیو نہیں بنائیں گے ابھی مزمل بھائی اور میسم بھائی اس کے علاوہ بدر بھائی یہ سامان دینے کے لیے جا رہے ہیں اوکے جی ٹیک کیر رات کا وقت ہے تو احتیاط کیجئے گا احتیاط سے جائیے گا ہمارا علاقہ کافی خطرناک ہے لیکن اس کے باوجود ہماری مددگار جو ٹیم ہے یہ خطروں کے کھلانیوں سے بھی بڑھ کے اور یہ ابھی بھی کھانا تقسیم کر رہی ہے الحمدللہ ویورز ابھی سارے کا سارا جو سامان تھا وہ الحمدللہ ابھی ڈیلیور کر دیا ہے ایکچلی میں کافی زیادہ بھی تھک چکا ہوں ابھی عمران بھائی کی طرف سے میں افطاری کر کے آ رہا ہوں بھی مسجد میں نماز پڑھی اور روزہ افطار کیا سارے نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں لاسٹ میں ایک چھوٹا سا میسج ریکارڈ کر لوں سو ویورز سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو پروردگار تمام زمین و آسمان کا حالک و مالک و رازق ہے اور جس پروردگار میں مجھے عمران بھائی کو ہماری ساری کی ساری ٹیم کو آپ سبی کے ذریعے اتنے زیادہ عزت ادا کی اپنے پروردگار کی پاک ذات کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنی تائمہ مسجد سید جاوید ان کی بیٹھیاں اور اس کے علاوہ ان کی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی پوپو مسجد سید امتیاز شاہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے بھائی سید زشان عباس ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے چچا سید محمود الحسن ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ میں عمران بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری ساری کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ سبھی ویورز اور سبسکرائبرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں اتنا زیادہ پیار محبت اور سپورٹ کر رہے ہیں آخر میں ویورز میں صرف ایک چھوٹا سا میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر ہم نوجوان ہم نوجوان آپس میں مل کے اپنے علاقے میں اپنی سوسائٹی میں اتنا اچھا اتنا بہترین کام کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ بھی اپنی سوسائٹی میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اس سے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے اس ویڈیو کا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے علاقے میں کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ اللہ رب العزت کا نام لے کے اپنے علاقے میں بھی کام شروع کریں چونکہ ویورز آج پندرہ رمضان کا دن ہے اور آج حضرت امام حسن ابن علی کی ولادت کا دن ہے تو حضرت امام حسن ابن علی کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین ابن علی کا ایک فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو اگر تم اپنی سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہو تو اس کی ابتداء اپنے آپ سے کرو تمہاری سوسائٹی تمہارا معاشرہ خود بخود بدل جائے گا ہم نے اپنے آپ سے اپنے گاؤں سے اپنے علاقے سے اپنے گھر سے ابتداء کی ہے انشاءاللہ جہاں تک ہم بدل سکیں گے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے لیکن آپ بھی ابتداء کریں آپ بھی اپنے گھر سے اپنے سوسائٹی سے اپنے معاشرے سے اس نیک کام کی ابتداء کریں اللہ رب العزت آپ سب کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دے کر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی موٹیویشنل اور انسپائریشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا مجھے عمران بھائی کو ہماری ساری ٹیم کو اور جن جن لوگوں نے بھی ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیا ہم سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں عمران بھائی اور ہماری ٹیم انشاءاللہ بہت جلد ایک موٹیویشنل ویڈیو ایک موٹیویشنل میسج لے کے آپ کے حدمت میں حاضر ہوگی تب تک آپ اپنا اپنے گردنوہ کے سبی لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے عمران بھائی ہماری ساری کے ساری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ابھی میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں تو ابھی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھی دس منٹ میں یہاں پہ ریسٹ کروں گا اس کے بعد میں گھر جاؤں گا اللہ حافظ موسیقی